بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں رشید انجم اور آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب چینل انجم میں لوگ کیسے ہیں سب ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ ستے ہوں گے تو جناب آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع اور آج کی ویڈیو جیسا کہ آپ نے سامنیل سے بھی دیکھ لیا ہے بہت سی زبردست اور مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم میں آپ کو دکھاؤں گا کبوتر بازی کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے اور ان کے اڑان کا کمپیٹیشن یہاں پہ چل رہا ہے دو ٹیمیں موجود ہیں ایک یہ آپ کو میرے ساتھ ہی نظر آ رہے ہیں اور ایک تھوڑا سا یہاں سے دور کوئی تقریباً ہے پانچ چھ ایکڑ کے فاصلے پر ایک اور ٹیم موجود ہے اچھا جی یہ کیا ہے بسیکلی یہ گیم کیا ہے جی یہ بھی ایک گیم ہی ہے ٹھیک ہے کھیل سمجھ لیں شوک سمجھ لیں گیم ہے اور یہ جناب کیا سین کیا ہے جار ایک ہیں یہ ایک ٹیم ادھر ہے اور ایک ادھر یہ دونوں کیا کریں گے اپنے اپنے کبوتروں کو اڑا آپ کیے ٹیک ہے اکی ٹائم میں دونوں کو اڑائیں گے اور یہ دونوں کبوتر اوپر جا کے پیجا میں جا کے مکس ہو جائیں گے اور اکٹھے اڑتے رہیں گے یہ جو بھی ان کا ٹائم دوریشن ہوتا ہے ٹین منٹ سے چار eken وہ ٹیموں میں اپنے کبوتروں کو وہاپس بلانا ہوتا ہے اپنے سائیڈ پہ تو اگر تو وہ کبوتر اپنی سائیڈ پہ آ جاتے تو ویلینڈ گوڈ اور اگر دوسری مخالف ٹیم کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ مطلب یہ لوگ اتنے کبوتر ہار جاتے ہیں اور وہ جیت جاتے ہیں تو پھر اگر انہوں نے واپس لینے ہیں وہ کبوتر تو ان کو ان کبوتروں کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے تو اس طرح سے یہ کھیل جا رہی ہے ابھی جو ہے نا کبوتر تھوڑے دیر پہلے اڑ رہے تھے لیکن ابھی یہاں پہ جانا وہ دانہ وغیرہ کھا رہے ہیں ریسٹ کر رہے ہیں دانہ وغیرہ کھا کے یہ جیسے ہی دوبارہ اڑان شروع کرتے ہیں تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو رہنا ہے آپ نے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ یہ ان کا کبوتر پکڑ رہے ہیں کچھ کبوتر ان کے ادھر آ گئے ہیں اور اب بھی یہ بڑا کیا کہتے ہیں چال بازی سے ان کے کبوتروں کو پکڑ رہے ہیں اور یہ اپنے ادھر پنجرے میں بند کر دیں گے اچھے کافی سارے شکار پس گیا جی جو پچھلا ان کا مقابلہ ہوئے نا تو اس کی وجہ سے کافی سارے کبوتر جانا وہ ادھر آ گئے ہیں شوک دیکھیں ایک اڑھ کے ادھر چلا گیا ہے اس کو واپس بلانے کی کوشش کر رہے ہیں ملواؤ تو صحیح ملواؤ تو صحیح ملواؤ تو صرف ملواؤ تو صرف رہا بڑے بچے بڑے شوک سے دیکھنے آئے ہوئے ہیں یہ مقابلہ بڑے بھی ہیں جو یہ کبوتر بابی دیکھنے آئے ہیں لیکن بچے بھی شوک سے دیکھ رہے ہیں ہلو اسلام علیکم کیا ہلا ہے کیا ہلا ہے بچہ سا کیا ہلا ہے ٹھیک ہی کیا کرنا کھڑی ہے بچہ شرمہ رہے ہیں کبوتر دیکھا نہیں ہمیں اچھا تو بھی کبوتر دیتے ہوئے دیں دیکھ بھانے کبوتر اچھا چوکی دیر تھی گے چوکی دیر تھی گے یہ تنکڑے ہوئے جی ویورز مقابلہ ختم ہو چکا ہے اور یہ جو لاسٹ والی تھی وہ آخری اڑان تھی آخری کمپیٹیشن تھا تو انہوں نے کافی دوسری جو مخالف ٹیم تھی اس کے کافی سارے انہوں نے کبوتر جو ہیں وہ پکڑ لی ہیں اب شام ہو رہی ہے تو تقریباً سب لوگ واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب ان کا یہ دونوں ٹیمیں ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد یا کل ایک ہی جگہ پر کٹی ہوں گی اور یہ پھر فیصلہ ہوگا کہ ان کے کبوتر ان کے پاس کتنے اور ان کے ان کے پاس کتنے آپس میں یہ ایکسٹین بھی کر سکتے ہیں یا اس کی قیمت لے کر یہ ایک دوسرے کو واپس بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کے ہماری مددار سی ویڈیو انشاءاللہ پھر نیکس ٹائم اس طرح کی بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ